ہیلو نمسکار آداب میں ہوں بھوپین سنگھ اور نائنٹی ون پوائنٹ ٹو ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتی شہر کی دھڑکن ہیلو حلدوانی اور ایک مہمان ہمارے بیچ میں آج موجود ہیں ان کا نام ہے دیال پانڈے اور یہ ہمارا خاص پروگرام چل رہا ہے ملاقات دیال پانڈے کریئیٹیو اتراکھنڈ نام کا ایک سنگٹن ہے جو خاص طور پر اتراکھنڈ کے جو نوجوان ہیں اور کریئیٹیو کاموں میں جڑے ہوئے ہیں جھٹے ہوئے ہیں ان یہ اتراکھنڈ میں ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں رہ کے کام کرتا ہے دیال پانڈے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت بہت دھنیوال ہے سرپ کا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کریئیٹیو اتراکھنڈ کے فاؤنڈر میمبر رہے ہیں کیسے ایک کریئیٹیو اتراکھنڈ کی شروعات ہوئی اور کون کون لوگ اس کے فاؤنڈرز میں تھے اور شروعات میں آپ نے کس کس طرح کے کام کیے یہ آئیڈیا کیسے آیا جاتپان سوال ساتھ ساتھ ہو گئے نہیں کوئی نہیں ویسے جہاں تک کریئیٹیو اتراکھنڈ کا سوال ہے ہم لوگوں کو بچپن سے ہی کچھ کرنے کا خاص کر کے گانا بجانا یا اپنی شرطی میں کچھ کرنے کا کالیج ٹائم سے ہی تھا تو ہم نے کالیج میں بھی کچھ اس طرح اس کے پروگرام کرتے رہتے تھے اور وہ ہی پھر آگے بڑا جیسے ہم گئے پھر یہاں سے نکلے کالیج سے نکلے باہر دلی میں گئے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی لوگ جس میں سے ڈاکٹر شیلیس اپریدی بھی تھے وہ آئیٹی سے پی ایس ڈی کر رہے تھے تو ہم نے ایک سلسلہ وہاں جاری رکھا اور پھر ہم نے ایک گروپ بنا لیا اسی طرح سے کریٹیو اتراکھنڈ نام سے تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ کریٹیو اتراکھنڈ جب آپ نے شروع کیا تو نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی جس میں دیال پانڈے ایک ہوگے دوسرا آپ نے کہا کہ شیلیس اپریدی میرے خیال سے شیلیس اپریدی تو ابھی یہاں رہتے نہیں ہے وہ یو ایس میں رہتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے وستار سے شیلیس اپریدی ان کے پڑھائی تو یہی سے ہوئی ہے انہوں نے اسکولنگ بھی ایبن گورنمنٹ اسکول سے کیا ہے اس کے بعد علموڑا میں ہم لوگ سانت ہی پڑھتے تھے تو وہیں سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہمارے اس طرح سے گروپ اکٹیوٹی کا بھی اس کے بعد پھر انہوں نے پی ایس ڈی کی تھی آئی ایٹی دلی سے آئی ایٹی دلی سے پی ایس ڈی کی اور ابھی وہ سائنٹسٹ ہیں امریکہ میں اور ابھی انہوں نے کچھ ریسارج بھی کی ہے لیتھیم بیٹریو پہ اور بہت اچھا ان کا کام ہے انہوں نے ایک لیتھیم بیٹری بنائی ہے جس کا بیک اپ کافی ہے اور وہ بھی اس کے فاؤنڈر میمبر رہے ہیں بہت اچھا اسی طرح سے ہم نے جب اچھلی میں جب ہم لوگ گروپ میں کچھ اس طرح سے گانا بجانے کا یا کچھ ایکٹیوٹی کرتے تھے تو لوگوں نے کہا یار اس کو ایک نام کیوں نہیں دے دے رہو تو تب ہی ہمارے انہوں نے کہا تم کریٹیو لوگ ہو یار کچھ کریٹیو نام رکھو ہم نے کہا چلو کریٹیو اتراخن رکھ دیتے ہیں تو تب سے کریٹیو اتراخن چلا آرہا ہے تو یہ تو دو ہی فاؤنڈر میمبر صاحب بتا رہے ہیں کچھ اور بھی ہوں گے اس کے علاوہ بھی ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر سیلس ترپاٹھی ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بچھڑ گئے ہوں بعد میں اتنے لمبی یاترہ میں کچھ ساتھ چلے ہوں کچھ نہ چلے ہوں لیکن شروعاتی نام آپ بتا دیئے کیونکہ ڈاکمنٹیشن بھی ایک طرح سے ہوتا ہے ہماری باتچیت میں آنے والے دنوں میں اگر کریٹیو اتراخن کوئی اور بہتر کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دوکمنٹیشن جو لوگ کریں ان کو یہ جاننا ان کے لئے آسان ہو کیونکہ اب بھی جو کریٹیو اتراخن کے لوگ جو کام کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں پہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو دوکمنٹ کیا جانا چاہیے اس لیے فاؤنڈر میمبرز دیال پانڈے شیلے شپریتی اس کے علاوہ اور کون اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہم لوگ تھے جیسے ان میں ایک ناندن بیسٹ ہے بیو 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 ابھی کماؤنیسٹی میں پروکسر ہے اور ہیمپنت ہیں رودھرپور میں ہیں ابھی جو کریٹیو اتراخن کو اچھے چلا رہے ہیں اور رودھرپور بہت اچھے ایکٹیوٹیو کر رہے ہیں ہیمپنت ہیمپنت ہیرہ راوت تھی وہ پاوری سے تھی دلی میں تھی آج کل اتنی سکری نہیں ہے لیکن وہ فاؤنڈر رہی ہیں چارو تیواری ہیں چارو تیواری کا پتھکار جو ہیں چارو تیواری ان کا بڑا یوگدان رہا ہے گریٹیو اتراخن کو فاؤنڈ کرنے میں اس کو آگے بڑھانے میں اور بہت سارے شانتی ہیں اور کچھ بچھڑ گئے ہوں گے جیسے ہم نے کہا آپ سے کچھ کچھ آسٹریلیا میں چلے گئے ہیں ملکہ بہار بھی بہت سارے لوگ آسٹریلیا کون گیا آج ان میں سے جیسے شیلی شکریتی آپ بتا رہے ہیں یو ایس چلے گے تو ایسے کئی لوگ ادھر بڑھ چلے گے وہ وہاں چلے گے اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں جن کو میں بھول بھی رہا ہوں کیونکہ وہ اس کے بعد سکری نہیں رہے تو یہ بتائیے کہ کریٹیو اتراخن کی جب ہم بات کرتے ہیں ابھی جیسے آپ نے ہیمپنت کا نام لیا ہیمپنت رہتے ہیں ردرپور میں اور ردرپور میں جس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں لگاتار انہوں نے کماؤنی گڑھوالی بھاشا بولی سہت سنسکرتی کو لے کے لگاتار وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کیا ہے ناٹکوں کی ایک پرمپرہ رنگمنچ کو وہاں پر بڑھاوا دے رہے ہیں اس کے علاوہ قویتہ کہانی سہت لوگگیت ان سب ودہوں میں بھی لگاتار ان کی سکریتہ بڑھی رہتی ہے باقی جگہوں پہ ایسا کچھ دیکھنے کو ملنی رہا ہے کیا وجہ آپ کو لگتی ہے اچھلی یہ شروعات ہم نے دلی میں کیا بھی ہمیں ہاں سکری ہیں دلی میں ہم نے بہت سارے اچھے ایکٹیوٹیز کی ہے ہمارا یہ سہتتیق سماجی اور سانسکرتی منچ تو ہم نے ان تینوں فیلڈ میں کام کیا ہے سہتتی کے آپ نے بات کی تو بتائیے کیا کیا کتابیں کیا کیا بکلٹس کیا کیا آپ لوگوں نے چھاپا اور ان میں سے کیا آپ لوگوں کے بیچ پہنچانا چاہتے تھے اور کیا آپ نے پہنچایا سروباد میں ہم نے ہماری کتاب آئی تھی جب ہم نے لونچنگ کی تھی اس کو نینطال سے ہم نے سروباد کی تھی پچیس نومبر دو ہزار چھے میں تو دو ہزار چھے میں پہلی بار کرییٹیو اترہ کھڑ نے پہلا پروگرام اپنا کیا اور نینطال میں کیا اور دلی سے نوجوان لوگ آئے پورا ہم دلی سے سارے پروازی لوگ آئے تھے اور یہاں پہ ہم نے اس کی لونچنگ کی تھی گردہ تب تھے تو گردہ تھے اس پروگرام میں ڈاکٹر شیکھر پاٹھک جی تھے گردہ ہمارے یہاں کے مشہور لوگ گائک اور رنگ گرمی ہے نا اور وہ آپ کے اس پروگرام میں موجود تھے اور دوسرا شیکھر پاٹھک جو ہمارے یہاں کے جانے مانے ایک بدھی جیوی ہیں پہاڑ کے وہ بھی اس پروگرام میں تھے آپ بھی بتا رہے ہیں راجی لوچن ساہ جو ورشت پترکار ہیں ہمارے اور کون پسپیشتری پاٹھی جو ودھائک رہ چکے ہیں اترہ کن کرانتی دل کے اور بہت سارے سانتی تھے پہلے پروگرام میں کیا ہوا پہلے پروگرام میں ایک ہماری کتاب پبلیس ہوئی تھی جو ہم نے اترہ کن کے لوکوٹیوں پر آنکات کے نام سے بہت بڑیا تو اس کی کوپی بچی ہوگی تو ایک کوپی آپ مجھے ضرور مہیا کروا دیجی ہمارے لائی بریریز میں ہے اور آپ کو ضرور ملے گی ابھی تک ملی نہیں آنکات مینز کی یہ تو ریڈلز ہوتے ہیں جیسے تو آپ کوئی یاد اگر آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ کے دیکھیں تو کیا پتہ میں بتا ڈالو جی جس تی تس موسیٰ پتھر موسیٰ جس یہ کمانی بہنی بہنسہ جی جس تی تس موسیٰ پتھر موسیٰ جس اب میری سمجھ میں نہیں آیا تو اب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا بتا یہ کیا ہوتا اس کا مطلب اس کا مطلب ہے اچھا بڑا سرل تھا لیکن ہم نے سوچا نہیں اور تھوڑا سا سرل پوچھ کے بتا ہی کیا پتہ میں بتا دوں کیونکہ پہلی آپ نے جو کتاب پرکاشت کی تھی وہ جو آنککات ہمارے وہاں ہوتے ہیں جو ریڈلز ہیں کمانی کے اور جو سوال ہیں جس میں سلجھانا پڑتا ہے اس کو وہ آپ نے چھاپی تھی پہلی کتاب تو آپ کو اور یاد ہوں گے کوئی دوسرا یاد آرہا اور پوچھ کے دکھائی جیسے تیری تول تیری مخمر رولی یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ سٹوڈیو آپ سب کا ہے جنتہ کا سٹوڈیو ہے اس کا ایک بھاوارت مطلب جس آپ کو لینا دینا اس سٹو میرے لینا دینا ہے شاید یہاں پہ بھاوارت کوئی ایک دو اور سنا کے آگے بڑھیں گے تو اور اچھا رہے گا کیونکہ لوگ بھول چکے ہیں اپنی بھول بھولی کو اپنے آنکات جواب بول شاید ان کو بھی لگے بڑے انٹریسٹنگ چیز ہے تو ہم نے کیسے اس کو چھوڑ دیا اس کو اگر ترانسلیشن ہو کے دنیا میں کہیں جائے الگ بھاشاؤں میں ہندی میں بھی آ جائے تو لوگ اس کو لگے گا کہ یہ ریڈلز بڑے کمال کے ان کے بھائیں جیسے گھروں کو پیسی گھروں کو تیل سب ہوں جیدی میہی ڈیڑھ جو سارا کام کرتا اس کو کم اور جیسے آس کل دیکھنے میں آراب یہ بھی پورے دیش ہوں دیکھ رہے ہوگے جو لوگ محنت کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں ان کو اس کے اکورڈنگ نہیں ملتا جبکہ محنت نہیں کرتا اس کو مل جاتا سب تو یہ تو آپ لوگ نے بہت اچھا کام کیا اس کے علاوہ ہم نے ایک میوزیکل سی ڈی لونچ کی تھی ہمارا کیونکہ شروع بھائی گانے بجانے سی ہوئی تھی ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ 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 پہ بیٹ جاتے تھے تو وہاں پہ ہم گانا شروع کرتے تھے جس میں گانا لکھنا ہم 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 اس کا میوزیک بناتے تھے اور ہمارے بیج شانتی گاتے تھے تو اس میں لےخک تھے گیتکار تھے اور ہر طرح کے کلاکار تھے کریٹیو لوگ تھے اور مینلی یہ جو کی نینی تال میں پہلی اس کی میٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ پھر دلی جب آپ لوٹ کے گئے تو دلی میں کون کون سے ایسے کارکرم رہے جو بڑے یادگار آپ کے لئے ہوں آج بھی جن کو بڑے فقر سے یاد کرتے ہوں کہ آپ نے یہ کیا تھا دلی میں ہم کافی سیمینار سکے تھے پبلک اویلنیس کے پروگرام کی تھے اور بہت ساری ویچار گوشتیاں کی تھی جو اتراخن کے مدن باد آرہ رہی تھی ایسے کون کون لوگ آپ کے سیمینار میں جو آپ ویچار گوشتیاں بول رہے ہیں ایسے آتے تھے اور جنہوں نے اپنی بات چیز رکھی اور ایک طرح کا ڈاکومنٹیشن بھی آپ نے کیا ہوگا کتابیں تو آپ بتا رہے ہیں تو کچھ ایسے نام بتائیں جن کو اتراخن کے لوگ عام طور پر جانتے ہیں ایسے کون کون لوگ آپ کے وہاں پر رہے ہیں پانکس بیش سمیانتر پترکا سمفادک مانگلیش ڈبروال بھی آپ کے وہاں آئے ہیں دیش کے جانے مانے کون پترکار میں گیان اندر پانڈی جی کئی بار آئے ہیں سریش نوٹیال بھی آئے ہیں بہت سارے کیونکہ ہم کافی لمبا ایک دسک سے زیادہ ہوگی ہمیں کام کرتے کرتے تو میرے خیال سے جو بھی یہاں کے ہیں جانے مانے لوگ چاہے وہ کھیلوں میں ہوں چاہے وہ رنگمنچ میں ہوں چاہے وہ پترکار میں ہوں ہر طرح کے لوگوں کو مجھے ایسا لگتا پچھلی بار ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ردبور میں ہی کیا تھا اس میں ارگن ڈونیشن کیمپ نے گیا تھا جس میں ڈلی سے ایم سکی لوگ آئے تھے ہم نے رن فور ہلتھ بھی رکھا تھا مورننگ میں ساید آپ کو بلائے ہوگا آئے مجھے بتانے میں آیا تھا اس پروگرام میں آپ کو پتا ہوگا تو لوراز سنگ دھرم ستتو کو آپ نے بلائے تھا جو اس بار ساتھویں بار ایوریسٹ میں ہو کے آئے ہیں اور میں آپ کی جانکاری کے لیے اور اپنی لسنر کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ لوراز سنگ دھرم ستتو کا ہم نے انٹریو لیا تھا چھے بار چڑھ چکے تھے تو ان سے ہمارا بھی کہیں رافتہ رہا اور بتائیے کھیل میں یہ ہوگے راج نیتہوں بگر کو بھی سارے ہیں ہمارے اتراخن کے جتنے بھی راج نیتہ ہیں چاہے نیسنگ تے پہلے وہ ہیں پرکاس پن جی ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس پر بھی کام کیا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی کام کیا ہمارے ایک سائٹ جب اب تو بہت سارے فیس بوک آگیا اور واتس سارے سارے آگے تب نہیں ہوا کرتا تھا تب ہمارا ہی سائٹ ہوا کرتی تھی میرا پہا ڈاٹ کم جو ہمارے سانتیوں نے جو آئیٹ کے فیلڈ ہیں کامل کرناتک جی ہیں وہ بھی ہمارے فاؤنڈر میمورو ہو سارے لوگ جو دیماغ سلیپ کر رہے ہیں وہ ہمارے فاؤنڈر رہے ہیں تو انہوں نے اس پہ کام کیا تھا جس کو ساری جانکاری اس میں مل جاتی ہے تو اگر اتراخن کے لوگ چاہے ہیں تو میرا پہا ڈاٹ کم اس میں جا سکتے ہیں اور اس میں گھیت سنگیت کلائیں زندگی سب کچھ ملے سب کچھ اتراخن سے جو کریٹیو کہیں کہیں ان کو اپنے وہاں بلاتے رہے ہیں تو کیا ان لوگوں نے کچھ مدد کی کی نہیں کی نہیں اس طرح کی کوئی مدد نہیں کی ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے فرسنل فنڈ سے اپنے آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے کرتے ہیں تو فنڈ جو ہے آپس میں نوجوان لوگ ہی کٹھ کر کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے بیج سے بہت سارے لوگ اچھی جگہوں پر چلے گئے ہیں چھوٹا موٹا پروگرام کرتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہوں پر مطلب کون 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 کھا گیا ہے چلی دو تین لوگ سائنٹیسٹ ہمارے بیج سائلیس کو ہم نے بولا تھا دونوں کا نام سائلیس سائلیس پارٹی بھی اچھا وہ سائنٹیسٹ ہیں وہ پی ایس ڈی وہ سائلیس پی ایس سائلیس اس کے لابہ ایک بھوپنگری ہیں وہ ایٹی کے فیلڈ میں انجینئر تھے تو وہ اس میں ہیں اچھا تو جو سارے کرییٹیو لوگ تھے آپ کے یہ اپنی کرییٹیو دکھانے کوئی امریکا چلا گیا کوئی انگلینڈ چلا گیا تو اب یہ جڑے ہیں کہ مدد کرتے ہیں کہ وہ ہی پردیسی ہو کے رہے گئے کس لوگ تو پردیسی ہو کے رہے گئے اور کس لوگ ضرور مدد کرتے ہیں جیسے ہمیسا جڑے رہتے ہیں اور موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کام کرتے رہو ہم پیچھے سے دیال بانڈ یہ بتائیے کہ آپ نے دلی میں رہ کے آپ لوگ نے یہ کرییٹیو اتراخن کو شروع کیا اس کو آگے بڑھایا میرے خیال سے کوئی نہ کوئی ایک سنس آب بیلونگنگ ہوگی اپنے علاقے کے پرتی لگاؤ ایسا کچھ ہوگا اس وجہ سے آپ نے شروع کیا ہوگئے تو یہ بات ہے اپنے اتراخن کے لئے جو لگاؤ تھا اس کے چلتے ہوئے سارا گروپ بنائے اور کام بھی کتنی سفلتہ ملی کیا لگتا ہے ہم سٹیسپائے ہیں کوئی ایسا فیڑ نہیں تھا جو ہم نے اتراخن کا چھوہ نہیں جب بھی ڈیجاسٹر ہو جاتی ہے یا اتیویسٹ ہو جاتی ہم اتراخن ہم سب وہاں پہنچ جاتے جو بھی مدد لے ساماج کام وں میں بھی لگاتا جو ہم نے اتراخن کے پورے اسکولوں میں جو ٹی ٹی میں جو اپیل آتے تھے ان کو اسکولار سب بانٹی تھی وہ امریکہ میں ایک سیسائیٹی ہوا کرتی تھی اتراخن امریکہ کر کے تو وہ لوگ فرنامہ دیتے تھے تو ہم نے یہاں اس کولار سب سارے سکولوں میں دی تو اس کا مطلب کریٹی اتراخن نے کریٹی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے ساماج جاگ رکھتا بھی فیلائی اور اپنے لوگوں کے لئے کام جاری رکھا اس بات چیت کو میں آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار اپنے لسنرز کو میں ضرور یاد دی والے اتراخن کے کچھ نوجوان لوگوں نے اس سستہ کو بنایا اس میں کام کیا اور ان کی کریٹیویٹی کو نکھارنے کا کام کیا اور سماج میں بھی کریٹیویٹیو ایکٹیویٹی چلتی رہے ہیں سریجناطم گتیویدیاں چلتی رہے ہیں اس کو بڑھانے کا انہوں نے کام کیا آج ان کے ساتھ کے کئی لوگ دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں جو نوجوان تھے وہ الگ کشیطروں میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ آج بھی ان کو کریٹیو اتراخن کے کام ایسے لوگ تھے جو آپ کو ترنت یاد آتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ سکری تھے بتائیے جیسے اس میں ایک اتراخن چنتن کے نام سے تھا جس میں سریج نوٹیال جی یا پرطاب سنگ شاہی جی کافی سکری اس میں رہتے تھے ایک ایک بار تو یہ تھا کہ ہر پندرہ دن میں ایک میٹنگ کرتے تھے اتراخن چنتن اس میں اتراخن کا چنتن ہوتا تھا یہاں سمجھے ہیں ان پر بات چیت ہوتی تھی اس کے علاوہ ینگ اتراخن ایک شنستہ تھی بہت اچھا کام وہ بھی کر رہے ہیں پوڑی گڑوال کے نام دلی میں لیکن کرتی اتراخن کے لئے وہ بھی اچھا کر رہے تھی اس کے علاوہ بہت سارے سنگڑھن ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ گڑوال بہون بڑا رول پلے کرتے ہیں تو بتائیے جرائی کیا کیا ہیں گڑوال بہون کا کیا معاملہ ہے دیکھ راجدھانی دلی میں دو ہی ایسے ہمارے بہون ہیں جو اتراخن کو ریپریزن کر رہے ہوں اب ایک تو گڑوال بہون ہے بچکوئی روڈ میں ہے جو بلکل کینری یا دلی کے کنار پلیس کے بگل میں دلی کے ہارٹ میں کہہ سکتے بلکل کنار پلیس کے بگل میں ہے اور بہت اسی طرز پر ساؤ اکس میں بی ایپ کلونی جو دلی کی ہے ساؤ اکس میں بھی ایک الموڑا بھون کے نام سے ہے جو ایک شہستہ بہت رہے کبجا نہیں کیا تھا ایک طرح کبجا تھا تو بعد میں ہم سکری ہوئے تو ہم نے کو ہٹایا ایبن اس کے بیسمنٹ میں ہم نے سنگرالی بنایا ہے جس میں اتراخن کی چیزیں وہاں آپ کو مل جائیں گی اور اس میں ابھی تین فلور ہمارے پاس ہیں جس میں ہم نے ایم میں علاج کرانے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو ان کی ٹھہنے کی بیوستہ کے لئے ہم پرودان کر رہے ہیں اور اپنے اکٹیوٹی ہوتے ہیں اتراخن لوگوں کی وہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہال بھی تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ دلی میں اس طرح کے اور بھی سنگٹھن تھے وہ بھی کام کر رہے تھے اور کرییٹیو اتراخن کے جو نوجوان لوگ تھے اس طرح کے سنگٹھن وں نے وہاں پہ جس میں اپنے ہیمپنت جی ہیں اس کے لابے ساٹمٹا جی ہیں سندیف سنگٹھ آبید اللی ہیں اور ٹرپاتھی جی ہمارے تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کرییٹیو اتراخن کے فاؤنڈر میمبر میں سے ایک ہلدوانی میں ہیں لیکن وہ ہلدوانی کو ریتہ بزری ہو جانے دے رہے ہیں تو کچھ کرییٹیو ایڈی کیوں نہیں نکل کے آرہی یہ جلدی آئے کہ میرے زیادہ ٹائم نہیں دے گا ہم سواغت ہے سواغت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کافی بات چیت کر لی اتراخن کے بارے میں اور ایسی سنستہ ہے جو نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جو اب اس میں سے نوجوان لوگ تھوڑا عمر بڑھنے بھی لگی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ایکٹیو ہو بھی گئے تو یہ بتائی کہ نئے لوگ جیسے آپ لوگ جب نئے نئے تھے تو آپ لوگ نے تو کریٹیو اتراخن بنا دیا اب جو نئے لوگ ہیں جو پہ یا وات ساب یا اس پہ زیادہ چلا گیا تو یہ ساماج گدی ویڈیو میں بہت کم لوگ آ رہے ہیں لیکن ہمارا پریاس ہے کہ ان کو اپنے شانج جوڑنے تو ہمارے کالیج میں پڑھنے والے کچھ میتروں سے بچوں سے ہماری اس بارے میں بات ہوئی کچھ لوگ مجھے یاد آتا ہے کہ دلی میں آپ لوگ پروگرام کرتے تھے کچھ خاص ترہ سارے لوگ پہنے ہوتے تھے جس میں کریٹی اتراخنڈ لکھا ہوتا تھا اور سب لوگ اس طرح سے پہچانے جاتے تھے کیا میں صحیح ہوں کریٹی اتراخنڈ لکھا بلکل بلکل ہمارا سنگٹھن سے مطلب تھا پچھلی بار ہم نے رن فور ہلت کیا تھا اس میں ٹی کی طرف ہم بڑھیں گے اور جاتے جاتے میں آپ سے جان چاہتا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی بات چھوٹ گئی ہے آپ کے بارے میں جو آپ کہنا چاہتے تھے تو جاتے جاتے آپ اس کو ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں ایک دو بات ہیں جو ایسے کریں تین سی ڈی ہم نے آڈیو سی ڈی ہیں وہ مارکیٹ میں نکالی ہیں اس کے علاوہ ہم نے چالیس پوشٹر ریلیز کی ہیں جو ہمارے انسین ہیرو تھے جو ہمارے پہلے جنہوں نے شماعہ میں بہت اچھا کام کیا ہے تو ان کو یاد کرتے ہوئے اور نے پیڑی کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ ان کا کنٹویویشن ہمارے اتراخن میں رہا جیسے شریدیو سمن اور جیسے بیپنتر پاٹھی جی کا ہم نے کیا تھا سمیتر جن پند جی کا کیا ہے چالیس پوشٹر ریلیز ہوئے ہیں جو ان کے بارے میں بتاتے بھی ہیں بڑی ہمارے سٹوڈیوم آئے آپ نے ہم سے اتنی ساری باتچیت کی اور ایک شروع آپ نے کیا تھا نوجوانوں نے کریٹیو اتراخن بنائی آپ نے بتایا اور اب بھی یہ لگاتار میرے خیال سے دس سال سے زیادہ ہو گئے دو ہزار چھے میں بنا تو بارہ سال اس کو ہو گئے کرتی ہے یا باری میں ایک ہے اور سکریہ ہیں اور کہیں نے کہیں امید کی کرن ضرور ہے کہ اتراخن کے جو نوجوان لوگ ہیں وہ کہیں کہیں زیادہ چنتن شیل بنیں گے اور زیادہ بنیں گے یہ آپ کا مقصد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے کام کو لگاتار ایک رفتار کے ساتھ جو آپ نے پکڑی ہو ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ ہمارے سٹوڈیو مائے دیال پانڈے ہم سے باتچیت کی آپ کا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے شوطہ باتچیت کو سن رہے تھے میں ان کو پھر سے یاد بھی ودا لیتا ہوں آپ ہمارے پروگرامز کو لگاتار ہیلو ہلدوانی پر سنتے رہیے 91.2 FM پر آپ جائیے اور اگر آپ ملاقات نام کے اس پروگرام کو سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی آپ چنیندہ پروگرامز کو سن سکتے ہیں ساتھ ہی فیس بک پر بھی